آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لیے میں نے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے اس کا ایک پشمندر ہے وہ جان دیئے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عبوسیٰ ونیسرائیل کو لے کر بسر سے نکلے ہیں اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبوسیٰ کو کوہِ طور پر طرف فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے ان کی جہر حاضری میں ایک فطلہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بری سٹائل میں سے سامری کا بنائے ہوا بچڑا جب حضرت موسیٰ واپس سائروں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ بارہ قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے انہی قبیلوں کے لوگ خود قطع کریں کئی ہزار اسرائیل قطع ہوئے یہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ستر بڑے بڑے سردار جو تھے بارہ قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی پروردگار وَكْتُمْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا مَلْآخِرَ ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت جو جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں کا دوں گا اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے ہر شے کا وجود میری رحمت سے لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے نو انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوگے ان کو اتاریں گے وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر ایک وَعَزَّرُوهُ نمبر دو وَنَسَرُوهُ نمبر تین وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي هُنزِلَ مَعَهُ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے ان کی بدت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جو فرح پانے والے ہوں گے میری خصوصی رحمت سے حیثہ ان کو بلے گا اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہم سب کو ان میں شابل فرمان جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی انچار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے تقاضوں کو پورا کر سکے اب دلہ ان میں سے ایک ایک کو لیجئے ایمان جانی پہچانی چیز ہے ایمان جسے کہتے ہیں اس کی تشریف میں جانی کی ضرورت نہیں وقت بھی محدود ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری ایمان کے دو نیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقراروں باللسان کے ساتھ ہے زمان سے کہنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو انہ سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسول وہ ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آگیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈرل بلینز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہیں سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں اے نبی یہ بدلو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان میں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں بارا اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کئی اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہ ورہ ہو سکتے کیا کہہ سکتے ہیں اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بن جائے اسی لئے بچمن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائے ہی وصفاتہی وقبیتو جمعی احکامہی اقرار باللسانے وتصدیق بالقلب جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہیں عملی پیدا ہوں گے ان تقاضیوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ نے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عبر بن العاص وزی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مروی لا يومن واحدكم حتی اک اکونا ہواہو طمع لبا دیوتو بھی دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر عملن تابع نہیں ہوئے تو حقیقتا مومن نہیں ہو دل میں جھانکو کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو حضور کی احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبھیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمایا ایک برتمہ واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو خدا کی قسم فلاشخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشخص مومن نہیں ہے صحابہ کام گئے کون بکبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں بھی جھاں کیے وہ شخص اللہ لا یومنو جاروہ بوائتہو وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے عدد کر لیں گے اس ایمان کو آمال سے اور ایمان کو اخلاق سے آگے چلیے جو حدیث حضرت ابو ورہ رہا سے اور یہ متفقہ انہوں نے صرف بخاری کی نہیں ہے بخاری جمع مسلم لا یومنو آہدکن حتی اکون احبہ الیہم والدہی وولدہی وناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر میں ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور تمام انساء سے جہاں کے لیجئے جل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کے معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہے ہدایت ملہو اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیہ کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کسے جا کے لگے اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گنچھریں ہڑائیں گے یاشتیاں کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کا روم گھانٹ لیں گے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سوہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لئے کوئی شاہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہے ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک برتبہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا ستوقف کیا دل میں جھاں کا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آگئی ہے مجھے آپ نے فرمو الان اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے اب مسلمان ہے اللہ کا شکر ہے بہت بڑا فضل ہے اب اگلے بات پر آئیے اززروہ ان کی توقید ان کی تعظیم کرے یہ تعظیم کس درجے میں اب وقت بہت کم ہے میں صرف آپ کو سورہ حجراتی سے مثال دے رہا ہوں فرمایا گیا اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے آمال حبت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈھالا چوری نہیں کیا کوئی زنا نہیں کیا کوئی شراب نہیں کی لیکن یہ سوئے عدب لَا تَرْفَعُوا اَسْفَاتِكُمْ فَاقَصَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَن تَحْمَتَعْمَالُكُمْ وَالْتُمْ لَا تَشْرُونَ یہاں ایک میں عملی بات پر آپ کے سامنے رکھ دوں صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ نہیں آگئے کہ اپنی آلازیں پس رکھیں ہم کیسے کریں ہمارا ایک ترز جمر ہونا چاہیے اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کے حضور نے یہ فرمایا ہے کبھی یہ نہ کہنا نہیں مانتا ہاں توقف کر لیں بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ضرور نہیں کہ جو کہہ دے مان لے آپ محادثی نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے لہٰذا یہ لیکن فورم اگر آپ دکھر نہیں محنی مانتا ہوں یہ حقیق کے خلاف ہے یہ فلاں ہیں یہ ہے کہ جو آپ سوئے عدب کے مرتقب ہو رہے ہیں نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہاں توقف کریں غور کریں تحقیق کریں معلوم ہو کہ یہ حدیث مختہ نہیں ہے مصطلب نہیں ہے پھر دوسری باتیں بھی اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا دائرہ ہے اس کے اندر اندر رہو باہر میں انکل سکتے ہیں لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آوہزی جس کا حسن سلوک جس کا حسن کردار جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا کسی شخصیت اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی معاشرہ میں گاندی کا ایک مقاب ہے کہ نہیں ہے آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں ماؤد تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھئی قانون دیکھنا چاہیے دستور دیکھنا چاہیے حکم نہیں بھائی جذباتی وامستگی کہ ایک حقیق تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراں دپانے بند ہو جائے اور اس کا لقشہ میں شعودی عرب میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کے دو بندیو لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں کوئشت کہتے ہیں سلی النبی فوراں خابوش معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا خابوش سلی النبی صرف یہ کہہ رہی ہے یہ جذباتی وامستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا یہ مرکزی شخصیت یہ مرکز ہے اسی لئے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا تمہارا شرادہ بکھر جائے گا اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شرادہ بکھر جائے گا یہ آیہ معاملہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحضیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو خیر حضور کی ذلفیں ہیں حضور کی آنکھیں ہیں حضور کی کملی ہے حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ یہ باتیں اپنے جگہ ہیں ہر چیز سیکھیں لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی و رسول کی حصیت سے ہے اور وہ شہ وہ ہے جہاں جبریل کے بھی پر جل رہے ہیں اس کی حقیقت کون جادہ ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور سو میں مثال دکھا کرتے تھے آج روضہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا برات کو چل رہا ہے روضہ اگلے روض پھر وہ کرتے نہیں وہ کر رہا شام تک دو دن کا سو میں بے سال تین دن کا بھی رکھتے تھے صحابہ نے اجازت چاہیے حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں نہیں اس کیا حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں اب سنیئے ایکم مسلی تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا ابھی تو اندہ ربی میں تو اندہ رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور کھلاتا ہے کیا سمجھیں گے ہم کیا ہماری سمجھ میں آئے گا یہ سمجھ مابلہ نبوت کے جو اسرار اور ربوس ہیں ان کا جو مقام اور برتبہ ہے وہ کوئی نبی پہچان سکتا گیرہ نبی تو پہچان نہیں سکتا ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا زہر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا اور حقیقت میں وہ ہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا جو کم تر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ دیکھئے شیخ صادق کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل موریر القدم ویر القبر لا یمکنو سناو کما کال حقوہو بعد اس خدا بزرکتوی صصہ مختصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی ظالب اس سے بھی آگے گیا ہے میں بات ابھی آپ کو سولاتا ہوں شیر اس کا آپ کی سنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام ظالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خاجہ بیزدان گزاشتیم کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ایک لطیفہ ہے ایک بچارہ کوئی دیہاتی کچھ فسا ہوا تھا کسی جگہ تھکا ہوا چل رہا تھا نپنی کبیشتر صاحب جا رہے تھے اب اس نے کہا پتر تینو اللہ پٹواری کرے اب اس غیب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کوشش ہے ہی نہیں اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا ادھر کیسے ہی در سے نہیں گئی تو اس بردیسی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق پٹواری کریں تو ہم کئی پٹواری وارا معاملہ نہ کریں ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ میں کیا طرز عمل تھا صرف یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ وہ حاضر ہوتی ہے اببا جان دیکھیں چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں ایک کوئے سے پانی لاتی ہوں مشکیزے کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کے ہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں مال و دولت آگئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیزتا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشو محمد کی سن سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیٹری ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شہر لیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمد والدہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہلیاں لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گدری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے کیسے شہرتے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جارو دے رہے ہیں کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سیرے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے بہرحال ایک بات میں آپ سے ارس کروں آپ انسان کی جس حصیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حصیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حصیت سے بھی محمد سبیسالار کی حصیت سے بھی محمد قاضی القضاق بھی ہے محمد حید اگستیٹ بھی ہے محمد بیویوں والے بھی ہیں بولاد والے بھی ہیں محمد پرج وقتہ امام بھی ہیں جمعہ کے خطیب بھی ہیں مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مزکی بھی ہیں اور ہر مہدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت بھی نہیں ہمارے ہاتھ و حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں ان کا تو انچا بقا ہوئے ہیں پنج وقتہ نماز کے بھی تو علیہ رہا چاہیے امام بھر کو اور ماں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا ایک جنئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا پنج وقتہ نماز پہا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب بھی ہوئی ہے وہ ربی بھی ہوئی ہے مزدکی بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو لوگ تذکیہ نفس کے بیدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوگا یہ جامعیت کیوں ہے جامعیت ہے کمرہ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں ایک اعتبار سے حضور کا عصوہ نامو کمل ہے آپ مجھے سوئے عدب کا مرتقم نہ کراتے دیں گوہ عصوہ کیا ہے عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے عصوہ آپ میں نہیں ہے آخر نسوہ انسانیت ہے اسے بھی عصوہ چاہیے یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ خواتین کے لیے عصوہ حضور کی ازواج متحرات ہیں اور میں سب سے مڑھ کر جو بالکل یوں سمجھئے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آگئی ہیں حضور کی خدمت میں نحاج زہین و فتیر انہوں نے پھر عورت کی زندگی کے لیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا اس لیے سورہ عذاب کے لیے اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لَقَدْ قَادَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّاِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةَ وَحِبَرْ يَا نِسَانْ نَبِي لَسْتُنَّكَ حَدِنِ اِنْتْ مِنَا نِسَاءَ اے نبی کی بیدیو تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تو میں تو عثوا بننا ہے امت کی نہیں اب اس سے اجرا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات تیسری بات کیا ہے وَنَّسَرُوْهُ اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گورت اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ درائی میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارہ نہیں تھا آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا دینا کسی سے اتنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا ہے امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آس ہوا جاتے یہ حجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیتا چڑے جاؤ مزیدے چڑے جاؤ مزیدے آپ خود تھے موجود اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا without express permission from اللہ سبحانہ وتعالی اب حضرت ابوبکر کجرے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزید کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف سے تور ہے ان کی تہذیب کے خلاف یہ قیلولے کا وقت ہوتا تو حیران ہوئی آتے ہی فرمایا ابوبکر حجرت کی اجازت ہو گئی ہے اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی حضرت عبوبکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹلیا تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی حضور تھوڑا تتوقع فرماتے ہیں پھر جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت عبوبکر رو پڑے حضور مجھ سے یہ مغیرت سائے کے تراب کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغیرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سنگ بیٹی پیسٹر دی نکاح کے اندر اس سے یہ مغیرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی خیارت تھی برقبت دوں اب بتائیے مدد کھا ہے کہ یہ درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لئے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء ورسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لے ان کے لئے بشارت مشیر کہ تمہارے لئے آخرت میں جنت ہے نبتے ہیں رد کر لے ان کے لئے نظیر خبردار کرنے والے جہنم کے لئے تیاری کر لو دعیل اللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراجم منیرہ روشنی کے چراغ یہ حیثیت مشترک ہے تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعی بھی تھے سراجم منیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچہ مقام علیہ دا نمائیہ ہے لیکن حیثیت بنیادی طور پر مشترک ایک حیثیت تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم کر کے دکھائے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مطبع قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لئے آئے ہیں ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیز رہو علی دین کل تین دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے سورہ صف میں یہ الفاظ آئے سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ علیہ سلم الہدہ قرآن حکیم صدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے تاکہ اس دین کو غانب کرے پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ درست سوچئے اور یہ حضور کے لئے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لئے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس نکتے کو ذہن نشین کر لی اصل میں یہ کیا ہے اسے ہم یوں کہیں گے ایک ہے نبوت و رسالت ایک تکمیل نبوت و رسالت ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر دور دیا گیا ہے اور صحیح دیا گیا ہے ایمان کا ہمارا جز ہے حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ جھوٹا قذاب دجال جس نے معنا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو بھی کچھ میں نہیں ہے فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی دھموار طور پر ایک جگہ آکے ختم ہو گئی تو فضیلت کون سی ہوئی نہیں نبوت و رسالت تدریجا ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی یہ ہے فضیلت اب آپ سوچ یہ الحدا دیا گیا حضور کو تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی سورہ آراف کی آیت ہے سورہ مائدہ کی ہم نے نازل کی تھی تورات اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا ہم مانتے ہیں لیکن کناب تھی وہی فرما ہے انجیل اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا پھر یہ الہودہ قرآن آیا یہ کیا ہے ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی ہدایت ایک کامل مجھے کیا ہے انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے ایک وقت تھا ہمارا بچ بندہ فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہمارے ہوا اجداد کبھی جو رہتے تھے گھاروں کے اندر یا کبھی آئے ہے تو کیا تھا ان کے پاس اب اس وقت کسی کو پرائیمری کے بچے کو پی ایج ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر تو کیا پڑھائے گا پڑھائے گا تو وہ جو پرائیمری کے بچے سمجھ سکے لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی آئے گی آئے گی اور یہ بات جان دیجئے پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفی کی تاریخ پر اس میں بتایا ہے کہ بارہ سو برس انسانی تاریخ کے بہت بہت ہی نوٹنٹیو ہے فلسفیان فکر کے لیے سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے سکرات مقتار غفلات اور یہ سب نکل گیا کل فیوشن بھی آگیا تاؤ بھی آگیا عبد بھی آگیا جہن بھی آگیا سب سب آگیا سب آگیا گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا اور یہ بھی سنا دوں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے ہواریوں سے جو مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کر دی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکوگے جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ سلم تو تم میں سب کچھ بتائے لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فگر کے اعتبار سے تب اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے بہت اہم بات کر رہا ہوں چند مہینے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ حضور کو وہ سارا ذہنی سفر تیہ کر آیا کیا کرتے نے حضور جا کر غار حرا بے کبھی سوچے آپ نہیں اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرف پر آپ عبادت کرتے اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کے طرف پر آپ تو نہیں تھے آپ تو پیدا وہ مشتقی میں شرک کر نہیں تو کیا کرتے تھے حدیث کے الفاظ یہ وہاں جا کر عبادت کرتے تھے اب شارہی نے حدیث نے بہت منہ لکھا ہے کہانا صفت و تاب و دہی تفکر و الاعتبار غار حرا میں آپ کی عبادت فکر غور و فکر تفکر و اعتبار جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں جس کو کہا کبھی اکبر العبادی نے خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے تم غار حرا کو نہیں یاد دے مصطفیٰ اندر حرا خلد قوم آئین حکومت آفرید the most production part of the life of محمد is that which he passed in غار حرا اچھا اسی طرح نمبر دو دین حق مکمل ہوا ہے ملنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی بینسپیلٹی کا بھی سوال نہیں نظام کسے کہیں گے پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا چلیئے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو کچھ نظام تو بن اور نظام جہاں آئے گا جکڑ بندی ہو جائے گی اب تم قبیلے کی شخص ہو اس کا قبیلے کا سردار یہ تمہیں حکم ماننا پڑے گا اس قبیلے کی دوائیت یہ تمہیں پیروی کرنی پڑے گی پھر آپ کی سٹیٹس وجود میں آئی پھر امپارز وجود میں آگئے چار پانچسو برس رومن امپارز چار پانچسو برس ایرانی امپارز عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پنگڑ رکھا ہوتا ہے کتنا بہا ہوتا ہے وہ کسی نے شیر کہا بھی تھا مجھے تو اب یاد نہیں کہ سر پہ باندے ہوئے پورا افغانستان میرے خریش زمیر جافر تو کیا تھا یہ جزیرہ نمائے عرب یہ جزیرہ کہنا تھا الجزیرہ اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بہرہ عرب ادھر جو ہے خریج آ رہی ہے آخر تک ادھر سے بہرہ قلزم جا رہا ہے اور پھر خریج اقبہ آ گئی ہے تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نمائے اس نے پہلے میں سلا لیکن عرب وہاں پر دو اور ہیں عراق عرب شام عرب عراق عرب پر قمضہ ایران کا شام عرب پر رولیوں کا اور جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو گویا کہ انسان سکل جے بے آ گیا زم محنت کرے کسان عیش کرے جہاں جیردار اوہ بادشاہ محل بنائے لگان وہاں سے آ رہا ہے از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی خدر بن رہا ہے ٹیکس دو بادشاہ بادشاہ محل بھی بنائے گا یاشنیاں بھی کرے گا سارا دسوانی حسن جو ہے کوئی قاف کا لے آئے گا اپنے ہاں اور پھر فوج بھی رکھے گا اگر تم نے گردل اٹھائی تو تمہاری سرکو بھی کرنے کے لئے فوج تیار ہے یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر تب محمد کو بھیجا گیا ہے دیڑلی بیٹر اسی آزاد کرانے والا دین حق بھی آ گیا یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لئے کہا گیا یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیلِ رسالت النبوت آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے یہ مکمل لظام زندگی ہم نے دیا ہے پہلے تھا ہی نہیں لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو میں نے آپ کو بتا دیا کہیں نہیں نہ نوح نہ حود نہ صالح نہ ابراہیم نہ موسا نہ عیسیٰ کوئی بھی اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیشنا کرسکو دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے آج بھی آپ کو معلومت دینی پبلک کتاب زندہ ہے لیکن آج تک ایک دن کے لئے بھی وہ نظام پر قائم ہوا ہے ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے ایک خواب ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ اب آپ اس کو انیلائز کر دیجئے اچھی طرح سمجھ لیجئے نظام کو بدلنا یہ سی کا نام تو انقلاب ہے انقلاب کسے کہتے ہیں دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ایک جگہ مذہب لیمیٹیڈ ہے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے کچھ عقائد ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ رسومات ہیں کچھ سوشل رائٹس ہیں یہ ہے بس تو یہ تو سو بھی دیکن کوئیزسٹ امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنالی ہیں ہندو گئے مندر بنالی ہیں سکھ گئے ہیں ان کے جو گردوارے بنے ہوئے صلواتے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں چاہش تو بے شمار ہیں دیکھیں ہمہ مذہب لیکن دین دین تو دو نہیں ہو سکتے یا دیموقرسی ہوگی یا باکشاہ تو ہوگی دو تو نہیں ہو سکتے یا کیپیٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا دو تو نہیں ہو سکتے یا تھیوکرسی ہوگی یا دیموقرسی ہوگی دو نہیں ہو سکتے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کئی ویکموں نہیں ہے نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے ہم ایک نظام موجود ہے آپ کو دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا گفت رومی ہر بنائے کوہنا کاباداں کلند تو نہ دانی اولاں تعمیر راں ویرہ کلند رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پراری تعمیر کو گرانا پڑتا ہے پہلے آپ نظام جڑ سے کھیج کر پھیکے کے باہر تب نظام لائیں گے نا اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ پریونیج کلاسیز ہیں دیو بار سٹیٹس کو وہ کوئی تبدیل نہیں باننے کو تیار کیونکہ اسی نظام کی شاہوں پر تو ان کے گوستے بنے ہوئے وہی سے تو بفادات ان کے بادستہ ہے لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانے دینی پڑتی ہیں خون بھانا پڑتا ہے جان جوکوں کا کام کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ عزمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے میں تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک بلیڈلہ ہول ہوتا تھا اُس بلیڈلہ ہول میں ایمن روی کی ایک تقریر اور ایمن روی پرسنل فرینڈ آف لینین ممبر آف دی کومنیس انٹرنیشنل ایمن رویڈلہ ایمن رویڈلہ ہولیڈلہ اور اُس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر انیس سو بیس میں اور اُس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم کرین انقلاب ہوتا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اُس کی ذہانت کی داد دیئے بغیر نہیں رہا ہم دیگا بعض محرخین یا جو فتوحات کی ہیں صحابہ اکرام نے ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خانے کی ہیں یا کسی اور کہاں وہ کہاں یہ وہاں صرف تباہی آتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے نئی تہذیب دی ہے نیا تبدن دیا ہے نیا نظام دیا ہے روشنی دی ہے علوم کو تازہ کیا ہے علوم ایجاند کیے ہیں یہ ہے وہ اتقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں شکتی ہے ممبئی میں The Historical Roll of Islam اب ہم سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے کومنسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے دوسرا یہ تو چونکہ بڑی recent past کی بات ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا The Hundred اور اس کا سب پائٹل کیا ہے A Selection And Gradation Of The Hundred Most Influential Personalities Of The Human Race Human History پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چل لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو بوڑا ہو ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا جن لوگوں نے بھی تاریخ کے دھارہ موڑا پہلے سیلیکٹ کرنا سیلیکشن سو آدمی قیام آگئے اب ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تو ایویلیپن ہے پڑھئے اور چونکہ عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا گوھر کیجئے نمبر دو پر لیا ہے میوٹن کو بابا اے طبیعت اور پھر کہتا ہے naturally I owe an explanation میں عیسائی ہوتے ہوئے I am placing محمد at one at the top how this is because یہ لفظ یاد کیجئے this is because he is the only person the only person supremely successful in both the religious and secular fields ذہانت وہ زندگی جو آج تقسیم کرنی گئی ہے یہ مذہبی زندگی ہے یہ سیکلر ہے یہ ریاست ہے قانون ہے یہ ہے وہ اس کو مذہب کو الان در رکھو وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری در نہیں چاہے کچھ بھی نہیں ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں روحانیت میں دین میں اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا لیکن حکومت میں ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں لکھا zero مذہب کتنا بہا پیدا کرنی ہے گوتم بھن نے لیکن ریاست حکومت zero اور بہن سے بڑے جو ہیں شہنشاہ اور بہن سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے آپ سوچئے جو گریگ آرہ جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مگدونیا سے کہاں پہنچ گیا بیاس کا اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا مشرق سے مغرب تھا لیکن مذہب و اخلاق کے اندر zero نہیں بلکہ minus ولی اللہ نہیں پڑے گی ایک ہی انسان ہے آپ کم سے کم give credit to his honesty ایک ہی انسان دو ہے ہی نہیں he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields اب آئیے تیسری میں گواہی دیرا ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول گالیاں دی ہیں اس نے بدترین گالیاں دی ہیں رقیق حملے کی جیسے رشنی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نقصیم نے کیے ہیں سب اس طرح کے کیے ہیں وہ ایجی ویلز ہیں فکشن سٹوری رائٹر ہسٹورین بھی ہے دو کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر تاریخ انسانی عالم short history of the world and concise history of the world جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں اس لیے ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے دوشت نہیں ہے اگر کسی کا دوشت ہوگا تو تاریخ کر ہی گئے وہ دشمن ہے میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں اور عالمی زمان کا ایک بقولہ یہ ہے الفضل و مار شاہدت بھی العدا فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے جب وہ آیا ہے concise history of the world میں چپٹر آخری حضور کا جو حضور کی چپٹر میں جو آخری بات خطبل حجت البدا کو کوٹ کیا ہے لَا فَضَّ لَيْ عَرَبِيِّنْ عَلَى عَجَمِيِّنْ وَلَى عَجَمِيِّنْ عَلَى عَرَبِيِّنْ وَلَا لِعَبَرَ لَى أَسْفَدَىٰ وَلَا لِعَسْفَدَىٰ لَا أَحْبَرَىٰ إِلَّا بِالتَّقْوٓ statues کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گولے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں تقویٰ کے ساتھ فضیلت اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر although the sermons of human freedom fraternity and equality were said before also and we find a lot of these sermons in Jesus of desert مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی وعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ السلام who for the first time in history established a society based on these principles انسانی حریہ تخوت مساوات اس کے وعظ کہنے تو بہت آسان ہے تقریر کبھی تو بہت آسان ہے لیکن ان values کو واقعیدہ established کرتا ایک society میں ماننا پڑتا ہے یہ اسے دینا پڑھا کریں جو بھی ہے لیکن ایک بات نوٹ کر لیں مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوئے زن ہو جائے تازہ addition جو آپ اس پر سے یہ نکال دیئے گئے ہیں آج کے جو ان کے ایڈیٹر سے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتنی بڑی حقیقت آپ پجاب لائبریلی یا پبلک لائبریلی سے جا کے پران addition دیجے کون سائزی سے آج آپ کو یہ الفاظ بھی جائے گی نمبر دو جو دین حق دیا اسے غالب کرو قائم کرو نافذ کرو اس کی مثال پیش کرو دنیا کے ساتھ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ جیسے حضرت مصیر نے کہا تھا جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت ہے بڑی ریولیشتری آیت ہے بلکہ میں لفظ اس میں بڑی ننگی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے کوئی عورت ضرور کہنے کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا آیت نمبر ٢٩ فائف آف سورة الحدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے نسیروں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ وہ انزلنا معاول کتاب اول میزان ان کے ساتھ کتاب اتاری سید اتاری میزان اتاری میزان اتارا لے یقو من ناس بلقس تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اس لیے کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے نبی کیوں بھیجے وحی کیوں بھیجی تاکہ لوگ عدل پر قائم یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی عدل عدل اشتبائی this social justice اب اگلہ ٹکڑا پڑھئے وانزلنا الحدید ہم نے لوہ بھی اتارا ہے فیہ باسر شدید اس سے اسلاح بنتا ہے جنگی قوت ہے وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہیں اس کے مفہدار بندے جو لوہ کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے دین اللہ کا اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی نسرت اور یہ نسرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرام نے کیا 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 جو شخص ایمان لائے فوراں دائی بگیا فوراں ابو بگر ایمان لائے اور چھے جو ہیں عشرہ ابو بشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے سعید ابن ابی وقاس تلہہ زبیر عثمان سعید ابن زید یہ سب کون ہیں حضرت ابو بکر کی دعوت نوجوان ہیں مصبی نمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے اور براہ نہ کر کے نکال آیا کب وقت اس لیے کہ باپ بڑھ گیا تھا بہت دولت میں پالا تھا کہتے ہیں دو دو سو دنہوں کا جوڑا اس کا بند کر آتا تھا شام سے جیسے کبھی ہم کہتے تھے بندگ نہروں کے کپڑے پیرس سلسل کر آتے اور جہاں سے گزن جاتا تھا مسلم کتنا اس نے دھگایا ہوتا تھا عیتر کے پوری گلی خوشبو سے بھر جاتا چچا نے بلایا تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نا اور تم اسے کہتے ہو کافر نکل جا بھر سن کوئی چلنے لگے یہ وعدہ ٹین ایجر چلنے لگے وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے یہ فورا جو ہے توبہ کرے گا پلٹ آئے گا چلنے لگے تو اسے اور غصر آئے یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں اتارو وہیں اتارے کپڑے ماں درزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا وہ سب کیا ہوا ہے فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں یہ ہے توحید اور اب جا کر وضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کار کنے قرآن اتر رہا ہے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیت اقبائے اولہ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو ساکھ کے بعد ہی ہوگی دربیان میں تو آپ کو معلوم ہے خونے جی ہے کوئی کافلہ بچکی نہیں آسکتا تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا چھاگر دیجئے مصبی نمہر کو حضور نے کہا جاؤ جسا وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری پڑھانے والا پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا پچھتر آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے اور اسی سے بیت اقبائے ثانیاں ہوئی ہے اور خجرت کا راستہ کھل گیا اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصب پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہلے پیٹا ہوا تھا حضور کی آنکوں میں آنسو آ گیا غضو اعوض میں شہید ہوا کس طرح علم بردار تھا ایک ہاتھ پر مار پڑا ہے کٹ کے گر گیا ایک ہاتھ سے تھابا دوسرے پر مگر گیا دو رو جو بچے ہوئے حصے تھے اس نے تھابا پھر جب ختم ہو گئے اس کے بعد جو ہے جب دفع کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا مسجد کے جسم پر تو کوئی کپڑائی تھی تھا سوا ایک چادر کی ایک دھوٹی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور شہید کا کفر ہوتا ہے اس کا اپنا لباس حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے سر ڈھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو ڈھاپتوں کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو that was the last dress which musum got تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ واللہزین معافو یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں اس لیے کہ دین کی اقامت دین کا غلبہ اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا بہلا nobody is going to allow you to change the system اگر system بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو پرولیجن دیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے حضور نے مجلس سے شورہ منقد کی اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا دیکھو ایک کافلہ آرہ شمال سے مالِ غنیمت سے لدہ پھدا ہے اور پچاس صرف اس کے ساتھ محافظ ہے ایک نشکر آرہا ہے جنوب سے گیل کاٹے سے لیس اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا بتاؤ کدھر چلے یہ اصل میں کسی بھی سپے سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بورال کا ادازہ کرے کچھ ہوں گے ہم جیسے کب زور بھی انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرح چلے آرہال آسامی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتیار مل جائیں گے ہمیں عبار پر تو ہتیار بھی نہیں ہے گنتی کے لوگوں کے پاس ترلالے بھی نہیں سب کے پاس تو پچاس آدمیوں کے ہتیار تو ملے گی پھر لشنہ سے پٹ لیں اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی 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 حضرت مغداد بن عصفت کھڑے ہوتے ہیں حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے جانسار ہیں آپ جو آپ کی لیئے تھے آپ بسم اللہ کیجئے کیا پتہ ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھڑڑے کتا فرمائے حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تب خیال آیا سعاد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رئیس انسار ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روح سخون کیونکہ بیعت اقبائی ثانیہ جس کے نتیجہ میں ہجرت ہوئی ہے اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکہ والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے حضور پری امٹ کر رہے ہیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ انسار کور نہیں ہوتے اس لیے بار بار اشیر ہونی مجھے مشورہ دو اب سعاد ابنی عبادہ کھڑے ہوتے ہیں کانک تانینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول شاید آپ پر روئے سخون ہماری جانبے فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَسَنْدَقْنَا ہم آپ پر ایمان لات چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی اب ہمارے پاس چوائز کونسا ہے برکل غماد تک پہنچیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے پہنچیں گے یمن کا آخری شہر سہر جو ہے برکل غماد اور اگر آپ سائلیں سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے بارہ یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا اور اس خرب سطر پر خرب برحلے پر صحابہ اکرام نے محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشدہو علی کفار رحماؤ میں نہ ہوں یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے اجتماعی نظام غلط ہے ایکسپوائٹیٹیو ہے تقسیم دولت کا نظام غلط ہے کیا ہوگا ایک طرف دولت جمع ہوگی ایکومولیشن اف ویلٹ ایک طرف بھوک افلاس فاقہ ہوگا شاہ علی اللہ دیلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے یہ دو دھاری تلوار ہے دو دھاری دونوں طرف کٹتی ہے ایک طرف دولت جمع ہوگی تو آیاسیہ ہوں گی بدباشیہ ہوں گی کل چڑھ رہے ہوں گے وہ بھی خرام معاشرے کے لیے خرام اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا یہ بھی خرام اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں قاد الفقر اور یہ قول کفرہ ہوگا فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا لہذا فقر کو کل نظام نظام کو توڑنا ہوگا یہ الفاظ شاہ والی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کے جو بارویں صدی حجدی کے مجندس اس نظام کو بدلنا اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس پشن کی تکمیل کر لی تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ حضور کی بے صد صرف عرب کے لیے نہیں تھی صرف عربوں کے لیے نہیں تھی صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا پورے عرب میں اللہ کے حکومت قائم ہو گئی ایک ایک سستہ قرآن پہنچ گیا لیکن پانچ جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ إِلَّاكَ قَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشْئِرَ وَنَزِيرًا ہم جب نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشکر و نزیر بنا کر لہٰذا کام مکمل نہیں ہوا اقمال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بھی تکمیلِ رسالت کا مذہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نو انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نو انسانی کے لیے بھیجا گیا حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا اپنے حوارین سے تو سینٹ پول نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے انجیل میں ابھی الفاظ موجود ہیں کہ آئی آبین سینٹ ان سرچ اگلی لاؤس سیپ او ڈی ہاؤس او ڈیسرائیل میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں صرف بنا اسرائیل کے لیے قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ نلا بنا اسرائیل واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو محمد کا مقصد بیست حنوز شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ہوگا اس کی خبر دیئے یہ ایک توفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے آٹھ صفے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ یہ سونے کے حروف سے شرمندہ دکھے ہوئے ہیں وہ احادیث وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بیست حدبی مکمل نہ ہو نامنکن یہ آیات تو پڑھئیے ان میں ان میں پھر احادیث پڑھئیے میں صرف دو حدیثیں آپ کو سنا دیں ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ ادوار گناہیں ہیں آپ پڑھ لیں جگہ ٹیکسٹ ہے یہ اور خدا کے لیے اس کی قدر کی جگہ یہ آیات ہیں احادیثیں پھیک نہ دیجئے خدا کے لیے کہیں اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندیاریں ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اس کا علاج ہے یہ نہیں اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے خطبہ حجت الودا سوالاک کا بجوہ حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نقاط تھے انہیں اور دورایا دورایا دورا تین تین مرتبہ ایک ایک بات کی ہے لاؤٹ فلکر تو تھا نہیں پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے آپ کہتے تھے کچھ ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا اس کو آگے پہنچاتا تھا اور آگے پہنچاتا تھا پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے بربائی طرف رخ کر کے تین مرتبہ ایک ایک لفظ تین مرتبہ آخر میں ایک سوال کیا ہے دیکھو لوگوں میں نے پہنچا بھی آیا یا نہیں کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی اے نبی یا ایو نبی بلغ ما اندرہ لے کبی ربک وائلن تفر فرما بلغتا رسالتا اے نبی جو کوئی تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سب پہت جا دو اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا عقادہ نہیں ہوگا اور اس میں سورہ عراف کی آیت نمبر چھے اگر پڑھ لیں فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اس لیے حضور نے گواہی دی دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور سواب کیا بلا ہم گواہِ حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا امانت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانٹ کر رکھ دیا اب آپ نے آسمان پر نگاہ کی انگوشت شاہدت سے گئے تین مرتبوں اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تو بھی گواہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں یہ ہے سائی اف ریلیف یہ بوجھ جو میں نے کندے پر آیا تھا اِدْا سَنُلْقِيَ لَيْكَ قَوْلٌ سَقِيلَةٌ یہ اب منتقل ہو گیا اب امت کو منتقل ہوا لہذا آخری لرس کیا تھا فَلْيُبَلِّغِسْ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میں صرف تبارے لیے رسول نہیں ہوں ایک ایک فرد نوع بشر دنیا میں جو اس وقت ہے اور ایک ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیابت تک اس تک قرآن پہنچانا تبارے دن میں ہے حبد نہیں پہنچایا اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں ہیں آج کیوں ظلیل کے کل تک نتیب پسند مستاخیہ فرشتہ ہماری جناب میں ڈیڑھ بلین مسلمان لیکن عزت نام کی کوئی شئے ہے جی سیون جی نائن جی لیون جی تھرٹین جی ففٹین کوئی مسلمان بھی ہے ان میں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں نہ جی ففٹین میں نہ اتنی بڑی تعداد سیکیورٹی کانسر میں کسی سیٹ کی امید ہے آپ کے وسائل پر ان کا کم تا ہے آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں ریش بڑھاو چینی کے اس کے بڑھاو اور سلہ کے بڑھاو اور مجلی کے بڑھاو اور تیل کے بڑھاو کیا ہو رہا ہے کیوں تلیل ہے اور نمبر دو آج دنیا میں خون اگر بہر آئے تو صرف مسلمان تھا ہو گیا مانی دیاب ارضہ مسلمان کا نہ ہو ساٹھ سال سے کشمیر اور فلسطین پھر درمیان میں سومالیا چچنیا کسوو یہ سب بوسنیا پھر آپ کو معلوم ہے فلپائن پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں اور جو کچھ ہوا اور بھو رہا ہے جو کچھ ہوا عراق میں یہ کیوں ہے ہم نے قرآن کو اپنا امامی بنایا دوسروں کے ساتھ نے کیا پیش کریں گے ہمارا اپنے سارا لزان سوز کے اوپر مبنی ہے بھار آج پہلا فرض یہ ہے اب اس کو پہنچاؤ اور یہاں تک فرمایا بلغو انجی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پرینٹر مائی بیہاف یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا واقعہ یہ کہ میں پچاس برس سے کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے تکمیل اور تجمیر فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں میں میڈیکل کالنگ کے جبانے سے درسے قرآن دے رہا ہوں جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درسے قرآن ہوتا تھا جب بات اسلامی کا رکن تھا تو درسے قرآن ہوتا تھا اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا بیشتر اور بہتر یہ حضور کا حکم ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک یاد پہنچاؤ اچھا نمبر دو اب حکم دیا گیا اس کی مثال بندی رہا ہوں آپ کے ساتھ میں جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو صفح سالار افواج ایران رسطم نے وفد بلایا ہے اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلیں جاتے تھے یہ جان لیجئے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کہ ایک سیٹرڈ سیولیزیشنز ہوتی ہیں اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر وہاں پانی نہیں ہوتا وہ فضل کہاں سے آ جائے گی یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وقتاں وقتاں جاتے ہیں جبٹا مارتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں اسی بار ان کی کیوں گزارہ تھا تم پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہا ہے والے کیا ایسی پیاری یہ کئی روایتوں میں آیا ہے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھو رسولم پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لِنُخْرِجَ النَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَالَتِ الْا نُورِ الْإِمَانِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَامِ اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نو انسانی کو شرق اور کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدلِ اسلام دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی اس کے تو کوئی خدم و حشب نہیں ہے کوئی باڈی کارٹ نہیں ہے ایک آیا تھا شخص صفیر ایران کا مدینہ میں آ کر گھوما پھرا کوئی محل نظر نہیں آیا اسے پوچھتا ہے مسلمانوں سے اینا ملک بھج تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے جواب اللہ لیسا لنا ملکن بل لنا امیرن ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہمارا امیر ہے کہاں ہے بھئی ہمارے بیت المال کے کچھ اونڈ گم ہو گئے تھے کہ بھئی ملے نہیں ہمارا خریفہ تلاش کرنے گیا اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈنٹی فائی کر سکے دھونڈ کر جاک کر ایک دیکھا دھوک تیز ہو گئی تھی عزت عمر تھنگ گئے تھے جہازہ ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استرحاد فرما رہے ہیں کوئی خادم نہیں کوئی خدم حشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر تم عدل کرتے ہو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے بارشاہ ضرم کرتے ہیں لوگوں کا خون پیتے ہیں انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے انہیں باڈی گارڈ چاہیے انہیں حفاظت کی دستیں چاہیے یہ انمیسال پیش کی ہے نا یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے یہ تو آج کی تاریخ ہے چودہ سوبر اتنا نہیں تاریخ ہے بھائی کوئی پرانی نہیں ہے کوئی دس ہزار سال پرانی بات نہیں ہے اور وہی عمر ہے انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس وہاں جو مسلمانوں کا وہ حاصلہ تھا وہ طول کھیج گیا فصیل بہت مہنچی مضبوط اور اندر ہر طرح کا نصد بھی موجود ہے راشن بھی ہے پانی بھی ہے عیسائیوں کا قمضہ تھا عیسائی پادری آئے فصیل پر مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر ہاں یہ فتح ہونا ہے ہماری کتابوں میں ہے لیکن ایک درویخ مادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہی وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا شام میں پہنچ گیا تھے خربوزے کو دوئے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اچھا لیبات پہتنا شروع کر دیا اور وہاں تھے امین حاضی الامہ ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یکی ادع شرع بمشرع ان کا فوراں کلک کیا یہ بات سے آپ مدینے میں بیٹا ہوا تو ہے یہاں سے ریکوش کی گئی ہے آپ تشریف لائیے اب سات سو میل کا سفر ہے کوئی ذاتی سفر نہیں کسی بیٹے کے کلوکیشن میں کے لیے نہیں گئے کوئی انٹوریج نہیں ہے کچھ نہیں ایک اوٹ ایک خادم اور اسی اوٹ پر راستے کا راشن لہٰذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم مہار پکڑ کر آگے چلتا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ مہار پکڑ کر آگے چلتا ہے جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی اس نے ہاتھ جڑھنی ہے خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے مجھے باریں گے تمہیں شرم نہیں آئی ہے خلیفہ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے تو وہ براجبان سے حضرت عمر نے ڈانٹ پلائے دور دور رکھ نہیں باری تمہاری ہے وہ بیٹھا ہوا اوپر حضرت عمر پھنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں اور بیٹھ میں کہیں کیچر آگیا تھا جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب وہاں آتے ہیں انہیں نے جایا گیا فشیل کے سامنے انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں ہاں یہی ہے درویش بادشاہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یہ ایک شرع کے طور پر انہوں نے دیا ہے کھول دیا آ جاؤ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ حضرت عمر نے اتنی ریایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اپنے مقدس مقابات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں سٹل نہیں ہو سکتے اس لیے وعدہ تھا یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنس نے تمہارے سارے قرضیں ہم ختم کر دیں گے تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو نہیں جو معایدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی تربیم نہیں کر سکتا تو یہ بھی سالے ہیں جو پیش کی گئی ہیں میں تو کہاں کرتا ہوں جب میں نے پہا تھا کہ جمال عبدالناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالیج کیوں ان لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالیج جاتی ہے احساس ہوا تھا عزمت ہے نہ آخر چاہے وہ کسی غیر میں ہو اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا جب میں نے لال بہادر شانسری کے بارے میں سنا یہ تو بھارت کی دیموقریسی کا ایک بوجھ سا ہے ہمارے ہاں کسی مینسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا ہو اس کی بیوی اپنے گھرس میں خود کھانا پکاتی تھی کوئی برازم نہیں تھا اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشکند میں تو وہ جو برتے دھمبات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے بیوی سے نہیں کی یہ ہماری مشرقی روایات ہیں ماں کا باہ لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نو انسانی دس مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے رات کو گشت کر رہے ہیں ایک جگہ سے رونے کی آواز ہے یہ معلوم ہے کہ بچے ہیں بھوکے ہیں رو رہے ہیں ماں سے پوچھا گیا کیا بابلہ ہے کیا کروں کچھ نہیں ہے میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے چولے کے اوپر آگ جڑھا دی ہے بچوں سے کہا بھے کچھ پک رہا ہے اگر انظار کرو سو جائیں گے کام گئے ایسی گیسی نے بید المال آٹھے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندے پر رکھو نہیں ہم پہلے چلتا ہوں نہیں قیامت کے دن تم میرا بھوج نہیں اٹھا سکو گے اپنے کندے پر بوری رکھ کر لائے ہیں کھانا پکوایا کھلایا بچے اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت ٹھیک نہیں تھی ورنہ اگر یہ مثال نہ آتے تو کہتے ہیں جی شائری تو اچھی ہے بہت اچھا شعر کہہ دیا ہے کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں آخری بات میں آگیا ہوں یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ توفہ لے کر آیا یہ پڑھئے کہ نظام دوبارہ آنا ہے محمد کی بیشنگ کوئی غلط نہیں ہو سکتی اگرچہ ابھی ہمیں اور صدائیں ملنی ہیں اور سخت سے سختتر صدائیں آنی ہیں ابھی آرمگیڈان سر پر تنی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ملحمت العظمہ جسے حدیث میں کہا گیا آرمگیڈان پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ کس لیے نیٹو چیز نے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آروں سے ختم ہوا گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے اب کس کے لیے اس کو ایکسٹن کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں اب ہمیں مسلم فنڈمنٹلس سے دیبٹنا ہے یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی ہے یہودی اور عیسائی نیو کنزرمیٹریز نیو کونز یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں فائی پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا انتفاق پر تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں ہمیں صدایاں بھی اور بھی نہیں ہیں لیکن دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا چاہے ابھی اور اپس ان ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان صحر رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ دیا فرائیت و مشارقہ و مغاربہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹھ کر مجد دکھا دیئے یہ ہونا ہے and that is going to be the end of this world آرمگاڈان بھی آ جائے گی پہلے ملحہ ترزمہ بھی آئے گا سزائے بھی ملے گی بل آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لئے مسئلہ لمحہ سکنیہ کیا ہے میں اور آپ کہاں کھڑے an the side of اللہ اور another side of again بہرحال یہ تو جو آپ سے ان ڈاؤز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دریان بن گئے آخرت بن گئے acağımت بے کہ بعد جو جو کس بلنا ہے اللہ تعالیٰ روحن و ریحان و جنتい رعیم کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا ہوں ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کی قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پرپا کرتے ہیں اقبال کے الفاظ میں یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے he's a changed person from within لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشار سنا رہا ہوں شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمول ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جمیر خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ بیرہ اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ